سرکارِ عالی وقت نورِ خدا ونبرحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کی مبارک نام پر صلوات پر دلدار مولانا حاضر امام کا وہ فرمان آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو سرکار نے امامت کے عہدے پر آنے کے ساتھ ہی فرمایا تھا ہمارے دادا جان نے اپنی زندگی کے آخر تک اپنے روحانی بچوں کی بھلائی کے لیے کام کیا تھا ہم بھی اپنی زندگی تمہیں وقف کرتے ہیں ہم تمہاری دنیوی اور روحانی ترقی کے لیے ہر ممکن کام کریں گے جیسے تم ہمارے پیارے دادا جان کے دل اور خیالات میں تھے ویسے ہی ہمارے دل اور خیالات میں ہوگے ہم تم سب کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ تم ہمارے نزدیک ہو اور ہمیشہ ہمارے دل اور خیالات میں ہو ہم نے تمام دنیا کے اسماعیلیوں کی بہبودی اور ترقی کے لیے اپنی زندگی وقف کی سلوات پڑے دندارو اللہم صلی اللہم محمد وعالمہ دندارو جس طرح اس بھری جماعت کو دیکھ کر میرا دل بھی فخر اور خوشی سے غرور سے پھولے نہیں سماتا مجھے یقین ہے کہ یہی حالت آپ لوگوں کی ہوگی کیونکہ زندگی میں ایسے چند مواقع آتے ہیں جن میں ہم اپنے زندگی کا صحیح معنوں میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسی گزر رہی ہے خصوصاً ایسے مواقع پہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ ہریالی یہ سرسفزی اور شادابی یہ خوشحالی یہ میلا سب سرکار مولانا حاضر امام الشاہ کریم الہسینی سروات اللہ علیہ کے دم سے قائم ہے ہمارے پیروں نے اپنے گنان میں کتنی اچھی تشبیح دی ہے بجائے اس کی کہ میں اپنے الفاظ میں کہوں پیروں کے گنان سے ہی لے لیں کہ مالی وینہ واری نہیں پران وینہ نہیں دے جیون پاکھے آجگ نہیں جو ہی بچاروتے ایک بات کو دیکھ کر آپ اس بات کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس بات کا کوئی مالی ہے یا نہیں اگر وہ کوئی اجڑی بستی ہے تو آپ کہیں گے کہ اس بات کو کوئی اچھا مالی نصیب نہیں ہوا لیکن اگر آپ دیکھیں کہ سرسبز اور شادہ پھولوں سے بھرا ہوا باغ ہے تو ساری کریڈٹ آپ مالی کو دیں کہ مالی نے صحیح معنی میں سہرات کیا جہاں مالی نہیں ہے وہاں باغی نہیں ہے پران وینہ نہیں دے جان نکل جائے تو جسم کھوکھلا ہو جاتا ہے اسی طرح پیر فرماتے ہیں کہ امام جو ہے وہ ہماری جان ہے خدا نہ کرے امام اگر نکل جائے تو سب حقیقتیں کھوکھلی ہو جائے گی مالی ہشے تیام واری ہشے پوراں لیلا لہر مالی کا ہونا ضروری ہے سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہ مولانا نے اپنے فرمان میں ایک بنیادی حقیقت سے ہمیں آگاہ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ مولانا نے فرمایا کہ ہماری زندگی ہم نے تمہیں دے رکھی ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف مولانا حاضر امام نہیں اپنے زندگی ہمیں دی ہے تمام اماموں نے دی ہے تمام انبیاء نے دی ہے بلکہ یہ خدا کا ہم پہ کرم ہے خدا کا ہم پہ احسان ہے میں ان تمام خدا ونطالہ کی نعمتوں کرم مہربانیوں کو گنوانا نہیں چاہتا یہ سب جانتا ہے ہر مذہبی انسان کہے گا خدا نے مجھے پیدا کیا ہے خدا نے کائنات کو پیدا کیا ہے اور نعمتوں سے بھر دی ہے انسان کو اور اس کائنات کو اس لئے خدا قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ خدا کی نعمتوں کو یاد دیں سورة الرحمن کو پڑھئے خدا ایک ایک بات کو گنوا کر کہتا ہے فَبِعَيِّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اے انسان اور جنناک خدا کی کون کون سی نعمت کو خدا کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاو گے ان تمام نشانیوں ان تمام نعمتوں کو نہیں گنتے لیکن خدا کی ایک نعمت کہ ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا خدا کی سب سے بڑی نعمت کہ ہمیں یتیم نہیں چھوڑا ہمیں ماں باپ کے بغیر نہیں چھوڑا دنیا بھی ماں باپ نہیں جس طرح خوشالی کے موقع پہ دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا تیرا نورانی چھترہ ہمیں شاگت جماعت پہ قائم رہے خدا نے چھترہ کے بغیر ہمیں کبھی خاری نہیں چھوڑا کتنی پور حکمت بات ہے سورة الفاتحہ ہم ہر روز دعا میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین خدا پہلے عبادت نہیں مانگتا ہے پہلے نہیں کہتا ہے کہ عبادت کرو کہتا ہے سب تعریف خدا کی ہے جو تمام جہان کا پالنے والا پہلے تو پالتا ہے پہلے تو چھتھتھ شایہ اوپر قائم رکھتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں فکر نہیں کرنا میرے ہاتھ تمہارے اوپر ہے میں رحمان ہوں میں رحم ہوں میں تمہارا مالک ہوں اس کے بعد کہتا ہے عبادت کرو پہلے تم مانو کہ میں تمہارا رب ہوں فکر مند مت ہو جانا اس کے بعد خدا کہتا ہے کہ عبادت کرو رب پہلے ہے ہماری ضروریات کو پہلے پوری کرتا ہے ہمیں نعمتوں سے پہلے نوازتا ہے پھر کہتا ہے اب وفاداری کرو خدا ونطالہ قرآن میں اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَأَسَ فِيهِمْ رَسُلَّمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ خدا نے مومنوں پہ بڑا کرم کیا مومنوں پہ بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے احسان ہے ہدایت دینے والا حادی کا ہمارے بیچ میں ہونا خدا کہتا ہے تم پہ میرا احسان ہے کچھ لوگوں نے آکے رسول اللہ سے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ پہ ہمارا یہ احسان ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا جس طرح کوئی سیاسی پارٹی والے ہوتے ہیں کہ عوام کا ان پہ احسان ہوتا ہے کہ ان کو ووٹ دیتے ہیں تو انہوں نے کہا اے محمد آپ پہ ہمارا احسان ہے کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو فوراں خدا نے جواب دیا یمنون علیکہ ان اسلمو اے محمد تجھ پہ احسان جتاتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے قل لا تمنو علیہ اسلامکم کہہ دو کہ تمہارا اسلام کا احسان مجھ پہ نہ جتلاو بللہم یمنو علیکہ ان حداکم لیل ایمان بلکہ خدا نے تم پہ احسان کیا ہے کہ تمہیں ایمان کا راستہ بتایا ہے اگر یہ راستہ تمہیں نہیں بتاتا تم خدا پہ کیا احسان کرتے تم کہاں بکھرے ہوئے ہوتے خود تمہیں بھی اس کا پتا نہیں ہوتا احسان تمہارا نہیں احسان خدا کا تم پر ہے اور خدا کہتا ہے تمہارے بیچ میں ایک ایسا پیغمبر آیا ہے کتنا مہربان ہے کتنا کرم رکھتا ہے کتنی نوازش ہے جتنی انبیاء نے مصیبتیں برداشت کی اپنے واسطے نہیں کی اپنے قوم کے لئے کی اپنے دین کے لئے کی اپنے مشن کے لئے کی خدا فرماتا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے اس پہ بڑا شاد گزرتا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو اور ہمیشہ وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے اور مومنوں کے ساتھ بڑا مہربان ہے سرکار آقا سلطان محمد شاہ سروات اللہ علیہ خدا ون کا ایک فرمان یاد آیا کہ ہمیں ہزار تکلیف پہنچے کوئی بات نہیں تلوار کے وار سہ جائیں گے لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ تمہارے پیر میں کانٹا بھی چھوئے ہم کو تلوار کے وار بھی سہ جائیں گے ہزار تکلیف آئیں برداشت کر لیں گے لیکن ہم سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ تمہارے پیر میں کانٹا بھی چھوئے رسول اکرم نے اپنی زندگی مومنین کو دے دی تھی آپ نے جو کچھ بھی کیا اپنے جان کو دعو پہ لگا کر کیا تاریخ اسلام گواہ ہے کہ قدم قدم پر حضور کی جان خطرے میں تھی لیکن آپ ایک ہی بات کہتے تھے کہ میرا کام خدا کا کام ہے اسلام کے لیے اور مسلم کے لیے میری جان خدا کے لیے امیر المومنین مولا مرتضی علی صلوات اللہ علیہ نبی صاحب کے بستر پہ اس رات کو سو رہے جس رات اس بستر پہ خنجروں کی بوچھار ہونے والے تھے میں تفصیلات میں نہیں جاتا یہ ہجرت کی رات کا واقعہ کہ لوگ نبی صاحب پہ حملہ کرنے والے تھے نبی صاحب نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا آپ چلے گئے اور مولا علی کو معلوم ہے کہ تلوار تمام کی تمام میرے سینے سے پار ہونے والی ہے لیکن آپ وہیں سوئے رہے اسلام کے لیے مومنوں کے لیے مسلمین کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے کام کیا انہوں نے بھی اپنی زندگی وقت کی تھی اور خدا نے قرآن میں فرمایا اسی واقعہ کے لیے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنی جان سے کھیلتے ہیں جو اپنی جان کو بیچ دیتے ہیں کربلا کے میدان میں جو واقعہ پیش آیا امام حسین نے اپنے واسطے نہیں مومن ان کے لیے مسلم ان کے لیے اسلام کے لیے اپنی جان پر کھیل گئے یہ خدا کی نیامت ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انہوں نے اسلام کے لیے کیا مومنوں کے لیے کیا جماعت کے لیے کیا کہ ایسے مثالیں چھوڑ جائیں جو انمٹ ہو کوئی اسے ہاتھ نہ لگا سکے تمام اماموں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے روحانی بچوں کے لیے اپنی جماعت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوئے پوری تاریخ دورانے کا تو وقت بھی نہیں سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ان کو ایک سو ایک سال پورے ہو گئے اس سو سال پہلے اسماعیلی کہا تھے کسی کو پوچھنا اس وقت تو کھوجا اٹھا بوجا کسی وہ اور ہمارا کوئی نام نہیں تھا آج دنیا کی تمام قومیں بہت عزت سے ہمارا نام لیتی ہے زمین میں گرے ہوئے ان لوگوں کو فلق پہ کس نے پہنچایا جو عزت کو تڑپتے تھے آج انہیں موزز کون بنایا جن کی کوئی آواز نہیں تھی جن کو کوئی سننے والا نہیں تھا ان گنگوں کو زبان کس نے دی ہے جن کی آنکھیں نہیں تھی ان اندھوں کو آنکھیں کس نے بخشی ہے سرکار آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ لوگ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ موجزہ کرتے تھے گنگوں کو زبان دیتے تھے اندھوں کو آنکھیں دیتے تھے مردوں میں جان ڈالتے تھے ایک دو میں ڈالتے ہوں گے سرکار آقا سلطان محمد شاہ پوری قوم میں جان ڈال دی ہے ایک پوری قوم کو زبان بخشتی ہے ایک اندھی قوم کو اپنے آنکھیں بخشتی ہے امام کا کرم ہے مولا نے فرمایا کہ میرا ایک مشن یہ ہے کہ امامت کو آگے بڑھا ہے روحانے بچوں کے لئے کام خالی روحانے بچوں کے لئے پوری دنیا کے لئے ایک مقام پہ مولا نے فرمایا کہ اسلام کے لئے مسلمان بچوں کے لئے میں ایک بھکاری کی طرح دردر جا کے چندہ کٹھا کروں گا جب علیگر یونیورسٹی کی بات آئی تھی ایک اس ناشری دشمن کے دکان پہ سرکار چڑھ گئے امام دشمن نہیں رکھ دیتے وہ امام کو دشمن رکھتا امام کی برائی میں بڑھ چڑھ کے تھا لیکن امام اس کے دربار پہ چڑھ گئے کہ بھئی مسلمانوں کی بھلائی کے لئے چندہ چاہیے تو ایک رقم دے دی اس نے سرکار نے اپنی ہیٹ اتار کے سامنے رکھ کہ مسلمان بچوں کی بھلائی کے لئے His Highness آج تمہارے پاس بھیک مانگتا ہے یہ بھیکاری یہ اس بھیک مانگنے میں شہن شاہیت سے بھی زیادہ عزت ہے اس لئے کہ وہ قوم کا کام وہ روحانی بچوں کا کام کرتے تھے وہ منت کا کام کرتے تھے وہ بنی نو انسان کا کام کرتے تھے ایسے بادشاہوں کے سر پہ تاج نہیں ہوا کرتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں حکمرانی کیا کرتے ہیں ڈنڈو سے حکومت نہیں کرتے ہیں اپنے شیرین کلامی سے حکومت کرتے ہیں آج سرکار کا ایک فرمان ہوتا ہے دنیا کے گوشے گوشے میں اسماعیلی اس کو اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھتے ہیں یہ حکومت ہے یہ شہن شاہیت ہے یہ بادشاہی ہے موڑا نا حضر امام نے امامت سنبھالتے ہی اس بات کو دھورایا کہ جس طرح میرے دادا جان نے اپنے زندگی تمہیں دی تھی یہ لو میں بھی اپنے زندگی تمہیں دیتا ہوں کتنی امام نے گجماعت کے لئے کام کیا کتنی محلت کی قرآن میں خدا انسان کامل کے لئے کہتا ہے کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنِمَا كُنْتُو میں جہاں کہیں بھی ہوں برکت والا ہوں امام کا وجود امام کی موجودگی بائی سے برکت ہے ہمارے لئے یہ برکت ہمیں نظر نہیں آتا دنیا کے لوگ ایسے حالات دیکھنے میں ایسی خوشحالی دیکھنے کو ترست چاہتے ہیں جہاں اسماعیلی ہمیشہ ایسی خوشیاں مناتے ہیں لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ امام کے دم سے قائم یہ امام کے دم سے قائم ہے یہ تمام باتیں ان تمام باتوں کا مرکز زمانے کا امام ہوتا ہے ان باتوں کو بھی گنوانے کا وقت نہیں کہ امام کے ہم پر کیا کیا احسانات ایک دل رحمت میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئے رحمت کا ایک کترہ اگر چھوڑ دیا جائے تو پتھر میں بھی زبان آ جائے کہاں اسماعیلی قوم پڑی ہوئی تھی کہاں پہنچایا اور آج حضر امام کس طرح کام کرتے ہیں ہمارے لیڈروں سے آپ سنتے ہیں کہ امام بظاہر دنیا بہانے اپنے جسم کا کوئی فکر نہیں اپنے قوم کے لئے اپنی جماعت کے لئے انہوں نے اپنی زندگی دی ہے اور سب کچھ کرتے ہیں اور ان تمام باتوں کے بعد ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہئے کہ امام تو یہ سب کچھ کرتے ہیں ہم کیا کریں سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الہسینی صلوات اللہ علیہ انیس سو چو سوٹ میں جب سرکار نے ہمارے ساتھ خوشحالی منائی تھی اپنی یوم بلازد کی دھاکہ میں اس وقت مولانا نے یہ فرمان کیا کہ امام کے یوم ولادت پر تم اپنے امام کو کیا دے سکتے ہو سیریز سے اترتے ہو ذرا فرمان پڑھتے بے جائے گا کہ امام کے یوم ولادت پر جماعت امام کو کیا دے سکتی ہے اور وہ کونسی چیز ہے جو امام کو واقع خوش کر سکتی آپس میں اتحاد آپس میں اتحاد جماعت کھانے کے حاضری میں اور اپنے تمام خدمات میں پابندی امام ہمارے لئے سب کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں بھی کرنا ہے بہت کچھ کرنا ہے جو ذمہ داریاں امام نے ہمیں سوپی ہے مکمل دیانت داری اور مکمل امام داری کے ساتھ اپنا کام سمجھ کے کرنا بلکہ اپنے کام سے بھی زیادہ پرائیورٹیز دینی ہے کھا کوئی چھوٹا بچہ ہو یا قوم کے ٹوپ کا لیڈر ہو جس کو بھی امام نے ذمہ داریاں دی ہے اس کا یہ فرض ہے کہ امام کے لئے پوری وفاداری کے پار پوری وفاداری کے ساتھ اپنی ذاتی اگراز سے نکل کر جماعت کی فلاہ و بیبودی کو سامنے رکھ کے کام کرے اگر آئندہ جمعہ کو آپ جماعت خانے میں آتے ہیں چاندرات کے دن تو اس فرمان کو بھی سنیے گا جو چاندرات اصحاد میں پڑا جائے گا جو سرکار نے انیس سو سرست میں بنگوی میں فرمایا تھا مولا نے فرمائے جن پہ ذمہ داریاں دی گئی ہیں وہ اگر ذمہ داری پوری نہیں کرتے ہیں تو امام کے نزدیک معاف کیجئے گا آج اس بڑے دن پہ مجھے یہ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں ایسے لوگ امام کے نزدیک کالے دل والے ہیں اور امام نہیں چاہتے ہیں کہ سن نہیں کر امام کی نوازش کو قبل کریں امام کی نوازش کا شکریہ ادا کریں لیکن وفاداری کا قول اپنے ساتھ ساتھ کہ یا مولا ماضی کی غلطیوں کو معاف کر دینا غلطیاں تو ہوتی ہے انسان ہے خدا تو ہے نہیں فرشتے تو ہے نہیں لیکن پھر بھی جان بوش کر غلطیاں نہیں ہونی چاہے مولا نے بڑی نوازش کی ہے یہ ہمارا فرض ہے کہ مولا کے نوازش کا جواب تو ہم نہیں دے سکتے ہیں لیکن جو ذمہ داریاں ہم پر آیت کی گئی ہے پوری وفاداری کے ساتھ ہم ذمہ داریوں کو پوری کریں یہی وہ چیز ہے جو آج جماعت کے تمام گناہ معاف کریں جماعت میں اتحاد و محبت دیں جماعت کو اپنا فرمان بردار مومن بنائے جماعت کی تمام نیک امیدیں پوری کریں آخری دم تک ایمان سلامت رکھیں دین و دنیا میں سکھی و آباد رکھیں اپنا دیدار نصیب کریں سلوات پر دندار اللہ سلی سلوات